سواپتی مہد ہے آج مانگ سنکھا چالیس اور پیتالیس پر چرچہ ہو رہی ہے یہ دی میں بات کروں تو پیچھلے چار سال کے اندر اس سرکار نے سوائے شاسن سنستاؤں کو پنگو بنا رکھا ہے اور پوری طرح راجنیتک پرتیشود لیا جا رہا ہے جب چاہو تب کسی اپنے بی جے پی کے نگر پالی کا نگر پریشت کو ادیش کو سسپینڈ کر دو اور آج تک جتنے سسپینڈ کیے سب کے سب ہائی کورٹ سے جیت کر کے آگئے اس کا لئے آپ کے مند میں ہے کہ ہم بی جے پی کے ادیش کو کام نہیں کرنے دیں گے یعنی اس پرکار کا سوچ وہاں دوسری اور سامبر نگر پالی کا ہے جہاں کا ادیش ریڈ ہنڈے رشوت لیتے پکڑا گیا اور آج تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کو نلامت نہیں کریں گے کیوں وہ آپ کا ہے اور وہ کوئی بی جے پی کا ٹھیک چل رہا ہے اس کو آپ نلامت کر دو گے اس پرکار کا جو آپ کا کارشیلی ہے اس کو جنتا دیکھ رہی ہے میں آپ سے کہوں گا آپ نے اس پنگ نکوی نومینیشن بڑھا دیئے اس کا کوئی معاف دنڈ نہیں جب چاہو اپنے لوگوں سمرتکوں کو آپ نگر پریشت نگر پالی کا نگر 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 میں بڑھا دو اس کا کوئی آدھار نہیں وارڈوں کے پریشت نگر میں کوئی نہیں کوئی پانسو کا وارڈ تو کوئی پانس ہزار کا وارڈ کوئی دس ہزار کا وارڈ یعنی اس طرح کے استطی آپ نے لگری اور یہ حالت اس لئے ہوئی کہ اس کے بعد آج نگر پالی کاوں کے سوائد سہنستاؤں کے میٹنگیں نہیں ہوتی ہیں بڑی مشکل سے ایک بجٹ میٹنگ ہوتی ہے یعنی اس پرکار کا درشہ کر کے آپ نے پوری طرح جو سوائد شہن سہنستائیں ہیں ان کو آپ نے پوری طرح پنگو بنا دیا ہے ویسے ان کے ڈولرمنٹ کی بات کروں تو آج 38% آبادی شہروں میں رہ رہی ہے اور یعنی آگامی دس پندر سال کا آگے کا نقشہ ہوگا تو یہ سنکھیا 53% تک پہنچے گی ان کو بھول بھوت آوکشکتہ ہے کیسے ملیں گی اس کی کہیں کوئی پلاننگ نہیں کچھ نہیں یعنی اس پلاننگ کا تھوڑا سا ذکر کروں تو دس ورشوں میں چنڈیگر پلاننگ کے ساتھ سروسیش نگر بنا اور آج میں اپنے اجمیر کی بات کروں تو اجمیر میں 29% ورش میں 700 کروڑ روپے کے وست سیوریج پہ کھرچ ہوئے ہیں لیکن آج بھی وہاں پہ بوری طرح دردشہ ہے سارا شہر تہس نرس پڑھا ہے خدا پڑھا ہے اور یہاں پہ سارا شہر پر رہت کسی کو نہیں ملی میں دیواب سے نمیدن کروں کہ آج اجمیر پورے شہر کا ایک کوئی سنکت نقشہ بھی نہیں ہے پوری طرح سیوریج اس طرح لائن کھنچے گئی ہے کنیکشن نہیں اور جہاں کھنچے چیمبر اتنا ہونچا کہ لوگ کوئی بھی وحیکل والا اس سے گر پڑ رہا ہے اور وہاں پہ سڑکیں اکھار دو پھر بناو مت آج میں کہوں ناک فنی شانتی پورا چورے سیواز ساگر ویار کوٹڑا جنتا کولونی سب کے سب ادھورے پڑے ہیں معنی سواپتی مود ہے اس پرکار کے استطیع ہے صفائی کی بات کروں معنی مودی جی نے سوشتہ ابھیان شروع کیا لیکن آپ کی یوجنا کے قرآن آج اتنا سنوزہ صفائی کرمچاری نہیں آپ نے بڑی مشکل سے بھی چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے صفائی کرمچاری کے نکتی کے گوشنا تو کی کب بنیں گے کیسے بن نکت کیے جائیں گے اس کی کوئی آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے آج پچھلے پانچ سالوں سے یا اس سے بھی کچھ ادھک سمیں ہوا ہوگا اجمیر میں ایک سو بئیان سی صفائی کرمچاری کے نکتی آج بھی بنی پڑی ہے یہ آپ کے نیت صاف ہو تو آپ جمع داروں کی ڈی پی سی کرو ان کا پرموشن دو ان کو پرموشن نہیں دیں گے ان کو عالمی سماج کیوں وہیں کہ وہیں یہ لوگ رکھیں گے دوسری جو بڑی سمسیاں ہے وہ سی ویرج کی ہے اسمارٹ سٹی نے جس پر کہا ہماری انہ ساگر جھیل ہے اس میں آج بھی پچیس نالوں کا پانی گر رہا ہے اور آپ نے اس کو بند کرنے کا کوئی بھی نہیں جب تو کوٹ نے آپ کو کہا ہے کہ ایک بھی نالے کا پانی اس پر نہیں گرنا چاہیے جیت سکرتی جا رہی ہے عوائد نرمان بنتے جا رہے ہیں ظلہ پرشاہ سے پر نگر 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 ہم نے چپی ساتھ رکھی ہے اس پرکار کے جو پچھلے آپ کے سچیو تھے منجید سنگھ جی انہوں نے آپ کو انسٹرکشن دیئے لیکن ایک بھی نہیں کیول انجیٹی کو بھی جھوٹے آنکڑے پریشت کیے جاتے ہیں آپ نے آنکڑے دیئے ہم نے ٹو نائنٹی ایٹ میں سے ٹو سکسٹی فائل وہ تو ان کے تو کرمیے سے ہیں ٹو سکسٹی فائل ان کے کب سے ہٹائے گئے لیکن کیول ہمارے تو کیا ہے آپ نے وہ چھ مہینی بات بتا دیں گے ہمارے کیا ہیں اور پہلے بھی کیا تھے یعنی آپ ایکسپینز کراؤ ایسے نہیں کرم ٹھیک نہیں کرم ہرک کارے ہوتے ہیں کرم کا آپ کو بھاشا کرنی پتا یہ شبد بھی نہیں ہے ایسے منٹ زیادہ لوں گا ڈیلیٹ کراؤ اس کو نہیں کرم شبد جو ہے کاری سے آتا ہے ان کو ہندی نہیں آتی ایسے پرنسپل میرے کلاس پر آجانا پڑھا دوں گا اب آپ ڈیلیٹ کر دینا بھی انہوں نے کہا ٹو نائنٹی ایٹ میں سے دو سو پینسٹھ کبزے ہٹائے گئے لیکن کے بعد دو ہی عطی کرمنٹ ہٹائے راہستان جیل سریکشن سمیتی نے بھی اس پہ ان کو آگرہ کیا کوئی سنوائی نہیں ہوئی الٹا پیچھلے دنوں دس جگہ مٹی ڈال کر آوے نرمان ہوئے ایلے آج کلیکٹر اور کمشنر کو اینجی ٹی کا نوٹیس بھی پرابت ہوا ہے معنی سوابتی مود ہے اس ہمارے انہ ساگر جھیل جو اجمیر کی جان ہے اس کو سکڑ کر کے رکھ دیا وہاں پہ گند آتی ہے اور یہ کہتے ہیں پرشتہ چار پرشتہ چار کی جب ہم آئیں گے ہم بتائیں گے کہاں کام پرشتہ چار ہوئے ہیں اس کے بعد سوابتی مود ہے اجمیر یہ ساری نگر نگموں اور نگر کی پالیگاؤں کا ان کا کوئی وستار کیا جانے ابھی دو منتے تو ڈسٹرپ کیا نگر کا وستار ہونا چاہیے آج شہر کے آس پاس پیریفیری کالونیاں بہت بن گئی ہیں اس میں ان لگی سیماؤں کو نگر نگم یا نگر پریشتہ نگر پالیگاؤں کا پارٹ بنایا جانا چاہیے تاکہ وہاں بھی مول بوت آوشکتہ ہیں دی جا سکیں آج کالونیاں بن گئے لیکن مول بوت آوشکتہ نہیں ہے وہ پنچائتوں ہیں پنچائتوں کا پیسہ نہیں ہے نہ صفائی نہ لائٹ نہ سڑکیں اس طرح یہ لوگ ابھی بری طرح اس پرکار سے جیون اپنا جی رہے ہیں پٹہ وطرن کی بہت بات ہوئی بڑے بڑے ہورڈنگ لگائے گئے پرشاہ سندھ شہروں کے سنگ بڑے بڑے نعرے بھی لگائے گئے لیکن پرنام دھاک کے تین پات آج بھی گریبوں کو پٹہ نہیں ملا ہے اے ڈی اے اور نگم کے بیچ عام جن پس رہا ہے اجمیر میں آپ کیوں نہیں کرتے ہو جو اے ڈی اے کی کلونیا ہے اس کو چھوڑ کر باقی ساری زمین نگر نگم کو دے دو تاکہ آرام سے وہ اس کے پٹے تو پار کر سکیں لیکن اس پرکارے کچھی بستیوں کو پٹہ نہیں ملا ہے کہ وہ دو ہزار گز سے اوپر والوں کو جو بھو مافیا ہیں ان کے تو آپ کو پٹے دے دیئے لیکن پچاس گز کے والے بیچارے آج بھی چکر کاٹ رہے ہیں گریب پس رہا ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیا یہاں تک اکٹوبر اکیس میں جو فائلے لگی اس کو بھی آج پٹہ نہیں ملا اس پرکارے یہاں تک کہ سرکاری کرمچاریوں کو بھی سرکاری بھومی پر پٹے ملے جو بات میں جا کے نرست کیے شہر کے اندر جو بھومی نگم چھتر میں آتی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کون نقشے کون پاس کرتا ہے کچھ پتہ نہیں عدیق شمود ہے آج عدیق کرمنوں سے شہر پریشان ہے پورے عدیق کرمنوں کی بار لگ رہی ہے درگاہ سمپرک یوجنا تاراگر نو سر چورے سے آواز راتی ڈانگ پاری کچھتر پہ کب سے پہ کب سے ہوتے جا رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں کیا ہے تو کہتے ہیں ای ڈی اے کا ہے وہ کہتا ہے نگم کا ہے وہ کہتا ہے ون باک کا ہے آج بنگلہ دیشی روزیانگ آ کر کے بس گئے ہیں نگر گئے دوارہ کھلی نیلامی ہیتو بنائی گئی آج ویب سائٹ پہ آپ نے کیا کیا برشتہ چار کیسے ہوتا ہے آپ یہ نقشے پاس آپ اس کے لیے ویب سائٹ آپ نے پرائیٹ ایجنسی کو دے رکھی ہے تاکہ سارا لیکیج ہو کر کے اس کی گوپنی تو بھنگ کی جا رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اور اتی کرمنٹ کے ایک منٹ میں با کھرم ہوں نے ڈسٹرپ کیا آپ کی تنگ گلیوں کے آج پانچ پانچ چھے چھے منزلیں مکان بنتے جا رہے ہیں پورے ہوئے دو رہے ہیں اور پرشاستن اور ادھگاری آنکھ مونتے کے پیسے لے کر گاڑی چلا رہے ہیں اور اس کے لیے ہوتل ریسٹورنٹ شروع ہو گئے آج مکانوں کی جگہ گیسٹ آؤس بن گئے نگر نگم کا ادھگاری بنا جانچے اینو سی تک دے رہے ہیں یہاں تک میں کہوں ہمارا ایک مسلم موچی مولا تھا وہ پوری طرح گیسٹ آؤس سے بھر گیا ہے اس طرح ایستیتی ہم نے کبھی اس طرح کے برا حال نہیں دیکھا اور یہاں تک کہ آج شہروں کے اندر اس پرگار کے آوارہ جانور ہے تو میں چاہوں گا گو گرام کے روٹ میں نئی بستی بسائی جائے جن سے گو بالکوں کو وہاں بھوکھنڈ آونٹڈ کیے جائیں تک شہر میں اس پرگار کی جو بات تک نہیں ہوں اور آج میں رگو جی آئے ہیں تو میری بات جانتا ہے میں کیا بولنے والا ہوں انہوں نے جو کہا وہ ہی بول رہا ہوں آج آج اجمیر میں میں پنگو کیسے بنا اس کا ایک ادھان دیکھ کر آج سٹریٹ لائٹ کا ٹینڈر کہا ہوتا ہے جائپور میں ہوگا یعنی سٹریٹ لائٹ تو اجمیر کی سٹریٹ لائٹ دوسرے شہر کی لیکن ٹینڈر ہوگا جائپور میں کہ ملا جولا ٹینڈر کر کے اسے برچہ چار کر کے پیسے کمائے جائے اور آٹونمس بوڈی کو آٹونمس تو رہنے دو وہاں کیا ہوشکتہ ہے وہی پوری کرنے دو لیکن اس پرگار کا یہ نہیں کریں گے یوزر چارج کی بات میں کہہ کر اپنے بات پوری کروں گا آپ نے یوزر چارج جیسی بیدان سباہ کے اندر منتر مہدہ نے کہا تھا اگر راجستان کے اندر کسی شہر میں نہیں لیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم نے پرستاو پارت کیا پرستاو پارت کے یہاں پہ جا یہاں پہ آئیے اس نے وہاں کے نوٹ آف ڈیسنٹ لگا ہے سی او نے لیکن یہاں سے آگیا کہ رجٹ کر دیا اور آج یوزر چارج کے لیے جنتہ پریشان ہے دو بار اجمیر بند ہو گیا سب لوگ پریشت ہیں یعنی کہیں بھی تو یوزر چارج ترنت اس کو نرست کیا جائے حتیٰ میں آپ سے مانگ کروں گا کہ اس پرگار کا جو ہے تو وہ آج میرے شہر کو بچائے جائے یہاں آپ سے نویدن ہے کہ میں آپ کے آدیشوں کی پالنا کروں گا سبابتی مہد ہے میں انشاسن کا کاغبادی ہوں رگو جی جانتے ہیں جس طرح انشاسن پورا میں پالن کرتا ہوں شاید کوئی نہیں کرتا ہوگا میتنی بات کہتے ہیں اپنے بات کو پوری کرتا ہوں دھنیواز جہند جہوال سری سرنشتا